بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین بجٹ پاس ہونے کے بعد سرکاری ملازمین کو پی اینڈ الانسز کے نوٹیفکیشن کا شدت سے انتظار ہوتا ہے جولائی دوہزار بائی سے روائز ہونے والے پی سکیلز کے بارے میں ڈرافٹ نوٹیفکیشن میڈیا پر شیئر کیا جا رہا ہے یہ دو صفحات کا آفس مہمور انڈو ہے جس کے مطابق پی سکیلز دوہزار بائیس سے دوہزار سترہ پی سکیلز تبدیل ہو جائیں گے نئے پی سکیلز میں تنخواہ کی فکسیشن پوائنٹ ٹو پوائنٹ کی بنیاد پر ہوگی یعنی ایک ایمپلائی دوہزار سترہ پی سکیلز میں جتنی سٹیجز یعنی انکریمنٹ حاصل کر چکا ہوگا اتنی انکریمنٹس نئے پی سکیلز دوہزار بائیس میں دے کر اس کی تنخواہ فکس کر دی جائے گی اگر کوئی سرکاری ملازم تنخواہ کے ساتھ پرسنل پی لے رہا ہے تو نئے پی سکیلز میں بھی اس کو نئے ریٹس کے ساتھ پرسنل پی مل جائے گی پرموشن پر تنخواہ کی فکسیشن ناظرین اگر کوئی گورنمنٹسرونٹ نئے سکیلز آنے سے پہلے پرموٹ ہو چکا ہے اس کی تنخواہ اس تنخواہ سے کم فکس نہیں ہوگی یہ خیال کرتے ہوئے کہ اگر وہ پی سکیلز آنے کے بعد پرموٹ ہوتا تو اس کی تنخواہ کتنی فکس ہوتی سالانہ ترقی معمول کے مطابق یکم دسمبر سے ملے گی نئے پی سکیلز آنے کے بعد اڈھاک ریلیف دوہزار سولہ دوہزار سترہ دوہزار اٹھارہ دوہزار انیس اور اڈھاک ریلیف دوہزار اکیس ختم ہو جائیں گے ان سب کی تفصیل آپ اپنے سامنے سکرین پر ملحظہ فرما رہے ہیں اڈھاک ریلیف دوہزار بائیس یکم جلائی سے دوہزار سترہ والے پی سکیلز کی رنگ بیسک پیپر دیا جا رہا ہے اور یہ یکم جلائی دوہزار بائیس کی سٹیج پر فریز ہو جائے گا اڈھاک ریلیف پر انکم ٹیکس لاغو ہوگا بغیر تنخواہ چھٹی کے چھٹیوں کو دران ملتا رہے گا پینشن کے لیے پے کا حصہ شمار نہیں ہوگا بغیرہ جیسی سابقہ شرائط لاغو ہوں گی ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ پاکستان زندہ باد موسیقی